کہ یہ سرمایہ دار اس دفعہ انشاءاللہ لولی پاپ نہیں دے گا اس دفعہ یہ راک بند کرنی پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور جب سارا شہر ساتھ ہوگا تو اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ اتنی عمام کے ساتھ دھوکہ کرے اس دفعہ اینڈ ہوگا اور عمام کو سانس لینے میں آسانی ہوگی اور ہمارے میں انتظار شاگر صاحب ابھی تک مطلب ہے قداب کر رہے تھے میں دعا دیتا ہوں ان کو کہ ان کے گھر سے جنازے اٹھے اسی مل کی وجہ سے اگر اسی طرح میٹنگ رہی نہیں یا اسی طرح سلسلہ اترا تو اس طرح مسئلہ نہیں ہوگا یہ سب سے پہلے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد فیکس و شگر بل کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جو بھی تیکنیکل حال ہے اور یہ ہر جگہ پر ضروری نہیں کہ شگر بل کے علاوہ آپ شیخو پورا فیصلہ با لہور جہاں بھی اس طرح کی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ پولوشن کے لیے ہر فیکٹری ان کو ایک پورا ایک لاعمل بنایا جاتا ہے کہ جس میں ان کا جتنا بھی اخراج ہوتا ہے کیمیکلز کا ان کی دھوئے کا حل تو یہ میری تجویز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ٹائم سیٹ کیا جائے ان کی موجودگی میں ہمارے نمائندگان سے مذاکرات کر کے کوئی قابل قبول لاح عمل دے دیتی ہے تو فابحہ اگر وہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں مطمئن نہیں کرتے کوئی فائنل دیسیجن نہیں لیتے کوئی ایگریمنٹ قابل قبول یا فائن کے درونے شہر میں سے بھی ان لوگوں کے کٹھا کیا ہے جو آج سے پہلے میرا خالمی اس پروگرام میں تسریف نہیں لیتا ہے یہ ہمارے بچوں کا اور ہماری نسلوں کا معاملہ ہے اس کو ہم صرف میٹنگز کی ہاتھ تک نہ رکھیں ہماری انتظامیہ بظاہر اس میل کے پاس بلیک میل ہو رہی ہے اجتماعہ حریہ خان شہر کو درپیش ایک انتہائی سنگین نولیت کے معاملہ پر مشاورت کے لیے فیصلہ کے لیے ملاقب کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ورکنگ جرنلسٹ رکھوں طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ ہی بات کو آگے باناتے ہوئے ہیں آج کی اس اجتماع کی حضر ہے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی اس طرح کا جو اقتبائی جب تک پورا شہر میں یونٹی اتحاد نہیں ہوگا اس کا حل نہیں نکلے گا اب یہ جو رات کا مسئلہ ہے یہ سب سے پہلے جو فیکٹو شوگر ملک کی انتظامی آئیں یہ ان کی صندر دی ہے کہ وہ جس طرح بھی ٹیکنیکلی سے حل کرنا چاہیں یہ ان کا مسئلہ ہے میری اس میں تجویز یہ ہے کہ ان کو ایک ٹائم دیا جائے اگر اس تک یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے بعد پھر دوسرا راستہ چار کیا جائے کیونکہ جب تک ہمیں ہر چیز سپالہ تارو کر اس میں سیاست سے ہٹ کے مذہبی تاثب سے ہٹ کے ہر چیز سے ہٹ کے یہ ایک علاقے کا مسئلہ ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر اور ان کے ساتھ ایک ٹائم فریم سیٹ کرنا چاہیے اور اس کو پھر ان سے بات کرنی چاہیے کہ اگر اس ٹائم میں وہ نہیں کرتے اس کا حل تو پھر اگلا احتجاجی راستہ اپیار کرنا چاہیے کیونکہ اگر اسی طرح میٹنگ ہوتی رہی یا اسی طرح سلسلہ اترا تو اس طرح مسئلہ نہیں ہوگا یہ سب سے پہلے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد فیکٹر شکر بل کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جو بھی ٹیکنیکل حل ہے اور یہ ہر جگہ پر ضروری نہیں کہ شکر بل کے علاوہ آپ شیخو پورا فیصلہ بار لاہور جہاں بھی اس طرح کی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ پولوشن کے لیے ہر فیکٹری ان کو ایک پورا ایک لاعمل بنایا جاتا ہے کہ جس میں ان کا جتنا بھی اخراج ہوتا ہے کیمیکلز کا ان کی دھوئے کا حل تو یہ میری تجویز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ٹائم سیٹ کیا جائے ان کو جو بھی اور مختصر ٹائم کیونکہ پہلے بہت زیادہ ٹائم دے چکے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب کو متحد ہو کر ایک آواز ہو کر اور اس میں ہر بندہ پھر اپنا بھرپور ایک ذمہ داری کیونکہ دیکھیں جائے یہ کسی فرد وائد کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم سب کو ایک ٹیوٹی سمجھ کر اور اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا تو اس کے لیے ان سے دو ٹوک ایک ٹائم سیٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی مناسب ہو کہ ہفتے کا دس دن کا پندرہ دن کا کہ اس کے اندر وہ اس کا حل نکالیں اور وہ جو بھی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا حل نکالتی ہے تمام دوستوں کا بہت شکریہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ہمارے بچوں کا اور ہماری نسلوں کا معاملہ ہے اس کو ہم صرف میٹنگز کی ہاتھ تک نہ رکھیں ہماری انتظامیہ بظاہر اس میل کے پاس بلیک میل ہو رہی ہے یا ان کا جو بھی مجبوری ہے ہماری انتظامیہ کوئی عملی اقدام نہیں کر رہی سیول سوسائٹی میں کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ایسی صاحبان سے یا جو بھی والا افسران ہیں اوپر بھی ترخواستیں وغیرہ دی گئی ہیں لیکن کوئی بھی صرف لولی پوک کے علاوہ آج دے کوئی حل نہیں آج اس میٹنگ کے حوالے سے میرا خیال ہے میٹنگ کے حوالے سے یہ آخری میٹنگ ہونی چاہیے کوئی بھی مصبت اور فائنل حل جسی ہی آج ہو جانا چاہیے اس حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ کوئی بھی عملی کام جو بھی یہ مجمع ڈیسائٹ کرے تو وہ اس پہ آج فائنل ہو جانا چاہیے اور جو بھی شہر کی یہ سیول سوسائٹی آج موجود ہے ہر پرکہ موجود ہے کسی بھی سیاسی اس کے اس سے ہٹ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں ہم سیول سوسائٹی کے ساتھ ہیں لیکن انتظامیہ کے ساتھ حتمی شکل میں کوئی نہ کوئی ہمیں فائنل کرنا چاہیے کیونکہ یہ لولی پاپ لیتے لیتے دریہ خان کے عوام کو بہت عرصہ گزر گیا ہے اب اس پہ بس ہو جانی چاہیے کیونکہ اگر یہ شگر دریہ خان شگر مل ہے اس نے بلا وجہ ایک اپنی زید بنائی ہوئی ہے حالانکہ یہ جو پروجیکٹ اس کے لیے لگنا ہے وہ مل کے لیے بہت چھوٹا سا ہے ان کے لیے کوئی اتنی بہت مہنگا پروجیکٹ یہ نہیں ہے لیکن زید انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ اس پہ عمل پہ رہا ہے اور شہر والوں کو انہوں نے ضرور کیا ہوا ہے اسلام نظم ہونے کے لیے اپنی اقیادت نہیں سنتی تو ہم پہلے تو اپنا کو کمینا مقرار کریں ہمارا آپ شہر آدم پس بسنے پہلے بات کو مد نظر اگرام کیتا ہے میں تیم کام میں یہ اگر ایسی کوئی بیٹھے ہیں کوئی شو واسطے یا شو واسطے تو یہ زہن جو کر دے ہیں میں نے مستخلہ دے فون آگیا میں تلے سانتھو 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 نموانے دے فون آگیا تلے سستا دے پہلی گلت ہے کہ تسان سارے بیگ جوان ہو کر ہک زبان ہو کر شہر دکھا دیں اس چیزہ اہد کرو اپنے رب نو حضر ناظر کرو کہ میں کسی سیسی ڈالہ کار نہ بڑھ سا میں کسی بیرکریر ڈالہ کار نہ بڑھ سا یہ چار آدمی جیری گل کی تھی جیری زبیر صاحبی کی تھی میں جی تائید کرنا وہ چار آدمی نال ہوئن اور یہ دو سو آدمی پائیم پائیم دے نا دے ہوئن جیرے نہ جیل تو کبرا ہوئن نہ گیر تو کبرا ہوئن کہ اس واسے تاریخ میں نا دیمو ہے بس میرے دو آپ نے صاحبی بھائیاں دا یہ عرصہ دراز تو یہ مسئلہ چیندے پہنتے ہو کہ منتقی انزام تک نہیں پیاں پہنگ دا خود یہ وجوہات ان کے ساڑے ارباب اختیاروی تھی ارباب اقتداروی ستوے ہونن انہوں جگہ جگہ تھگ گئے ہیں جیرے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمایا بے بلی اسے لے کتے تھے جھپڑ دیا جیسے لے کوئی زندگی دی امید نہیں رہا دی ساری یوت اسے لے دھرنے دا اعلان کیتا ہے جیسے لے انہوں نے کہے پاس کوئش ہے انہوں نے نظر نہیں آئی کہ ساری وی کوتا آئیے تے ساری ارباب اختیار بیٹھے ہیں ارباب اقتدار بیٹھے ہیں انہوں نے دی وی کوتا آئیے میں دی رہا ہے اے اے بھائی ٹھیک ہے ایسا گالوی بانج کے کرینے چاہ انہوں نے تائیدی کرینے چاہ ایسی صاحب دے الفاظ سنہ سنی کھڑے ہو ملالان دے ایگریمنٹ سنہ دی ٹھیک کھڑے ہو تو ساں یوت نو جیڑے ہیں نا جی انہوں نے کانڈ بھرو انہوں نے نال کھڑو گو تاکہ پتا لگے یار اس شہر دے و سنیک جیڑے ہیں انہوں نے کوئی غیرت بھی ہے تے شعور بھی زندہ ہے جو وی سال تو اساں ایک آواز چیندے پہنے تے ساری آواز نہیں سنی دی تے ساری آواز دی کمزوری ہے چپاتا دیکھ شاران کو ویرانے بول پوندے ہیں چپاتا دیکھ شاران کو ویرانے بول پوندے ہیں زبانہ وک ونجنتا بے زبانے بول پوندے ہیں سیانے مسلحت تو بول نہیں سکدے جتا سرور میں رٹھا ہے جتا سر دیوانے بول پوندے ہیں انہوں نے فرزانگی دا تے اکل دا کوئی کام نہیں انہوں نے دیوانگی دا کام نہیں صحافت کا کام صافی کا کام ایک چیز کی نشاندائی کرنا اور جو نشاندائی کرنے کے بعد جن دو قوتوں نے یا جن دو طاقتوں نے وہ کام کرنا تھا وہ دونوں قوتیں یہاں موجود نہیں ہیں ایک انتظامیہ اے سی ڈی سی اور جو بھی انتظامیہ ہیں اور دوسرا ایم این اے اور ایم پی اے ہم لاکھ آواز یہاں اٹھائیں جب تک وہ دو قوتوں پر پریشر نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا اب چند دن پہلے اسی حوالے سے محولیات والوں نے بٹھا یونن کے خلاف سٹینڈ اٹھایا تو ہماری ایک میٹنگ ہو رہے تھی ان کے ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس میل کے خلاف کچھ کیوں نہیں کرتے تو ان کا جو ہر تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا وہ جو راک ہے اس کے لیے انہوں نے نیچے ٹرانیاں لگائی ہوئے وہ راک جا کے باہر پھینک آتے ہیں میں نے کہا میں خود ایک مالا فاروق آباد اس کلخانی میں بیٹھا تھا کہ وہاں اس کلخانی کے دوران اتنی راکھ آئی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو اس نے کہا نہیں آپ نے صحیح طرح دیکھا نہیں ہوگا جب وہ قوتیں ان کے ساتھ ہیں تو ہم یہاں صحافی برادری کے کہنے پہ یہاں اکٹھے ہو گئے انہوں نے آواز اٹھائی اچھا کی ہے وہ قوتیں ان کے ساتھ ہیں جب وہ ان کے ساتھ ہوگی آپ کی آواز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی یہاں ایم اے ایم پی اے کو ہونا چاہیے یہاں اے سی ڈی سی اے کو ہونا چاہیے ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے اس کے لئے یہ جو تجویز دیئے زبیر مغل صاحب نے دی ایک دو عباب نے اور دیئے کہ ایک کمیٹی بنا کے ان پہ پریشر ڈالا جائے اور اس کمیٹی کو چیئر ایم پی اے اور ایم اے کریں نہ کہ ان لوگوں میں کریں وہ کس مرض کی دعا ہے ان کو ہم کس لئے الیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم کس لئے ان کیا ان کو صرف یہ کمیشن یا جو ترقیاتی کام ہے اس کے لئے کرتے ہیں اگر وہ ہمارے مسائل آل نہیں کر سکتے تو ایم اے ایم پی اے کس کام کے تو میرے یہ تجویز ہے کمیٹی بنا کے ان کے سروائے جائے ایم پی اے ایم اے کو ان کو ساتھ لے کے انہوں نے کہا کہ ایسی ڈیسیو کو کہا کہ یہ کام کر کے دکھائے یہ میرے تجویز ہے تو میری تجویز یہ ہے کہ آج ہی ایک دس رکنی ایکشن کمیٹی جو ہے بنائی جائے اس میں ان لوگوں کو بھی برابر کی نمائنگی دی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ تو ہمارا راک کا حل ہو جائے آنے والے دلوں میں ہمارے لیے شہر کے امن و امان کا مسئلہ بن جائے اور ہم گروپوں میں تقسیم ہو جائے اس شہر کا امن ہمیں اس راک سے بھی زیادہ عزیز ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ایک دس رکنی کمیٹی جس طرح زبیار بھائی نے اور دیگر موززین نے کہا دس رکنی کمیٹی بنائی جائے جو کہ بورٹ لوگ ہوں جو کہ پیچھے نہ آٹیں یاد رکھیں اتنے بڑے سٹیک ہولڈر کے ساتھ اتنے بڑے مافیا کے خلاف ہم کھڑے ہو رہے ہیں یقیناً جب دھرنے ہوں گے جب فنکشنز ہوں گے جب جلسے چلوس ہوں گے پکڑ دھکڑ بھی ہوگی مقدمات بھی ہوں گے پھر ایسا نہ ہو کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ علیدہ وہ مقدمات چیلتا رہے جیلوں کی سہر خاتا اور ہم لوگ بیٹھ ایک ایکشن کمیٹی ہو جو ان ساری چیزوں کا جو خدشات میں بیان کر رہا ہوں اس کی ذمہ دار ہو وہ جا کے بات کریں اب یہاں پہ تھوڑا سا اور تجویز ہوں گا ایک مدرد کے ساتھ ممکن ہے میرے کچھ دوستوں کو یہ بات میں ایسی نہ لگ رہی ہوں اس کے لیے میں مادرت کروں گا اس تاریخ کو جو لیڈ کر رہے ہیں نصیر ناصر بھائی عارف صدیقی صاحب اور سفدر عاصم صاحب یہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اگر یہ لوگ تیک کر لیں تو میں کہتو ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کام منتے کی انجام کو نہ پہنچے رہا مسئلہ کہ ایکشن کمیٹی گانٹسی ہونی چاہیے بھائی بات سنیں میری معلومات کے مطابق کہ آج آپ لوگوں نے اپنے تمام ایم پی ایز اپنے تمام ایم ایز اور بڑے بڑے سیاسیوں کو دعویٰ دی تھی جو آج آپ کی اس دعوت میں نہیں آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی کیا وجہ دوریاں ہو سکتی ہیں وہ آپ کی تحریک کا کیا حال کرے گے لہٰذا جو آج جہاں پہ آئے بیٹھے ہیں وہی یہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں وہی متاثرین ہیں اور وہی جو ہے آپ کو بہترین لیڈ کر سکتے ہیں لہذا میں گزارش ہی کروں گا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہی میں سے دس ربنی کومیٹی ایک بنائی جائے لیکن وہ جو جنہوں نے ہمیں شعور دیا اس چیز کا آج وہ بہت کم لوگ آئے بیٹھے ہیں شاید ان میں سے ان کو باقاعدہ نمائم کی دی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے متبادی ایک اور تحریک شروع ہو جائے اور ان کو ساتھ لے کے یہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کم سے کم دس بندوں کی کومیٹی بنائی جائے اور انتظامیہ اور فیکٹو شکر مل کے چونکہ بیکو جی یہ معاملہ تلید ہیں ہمارا اس سال کرتے تھے کہ اس سال سیزن چل رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اندام کریں گے وہاں پہ منٹوں کا کہ سار یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنا اندر نہیں بدلتا جن لوگوں کے پاس آئینی قانونی عدالتی اختیارات ہیں وہ اگر اس شہر سے مخلص ہوتے تو یہ مسئلہ بنتا ہی نہ اور اگر بن گیا تھا تو اس مسئلے کو ختم کرانے کے لیے ریلیوں کی مشاورتی جلاسوں کی جلوسوں کی دھرنوں کی ضرورت نہ پڑتی اترے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں جو ہم اپنی وہاں دھرنے میں حاضر لگائیں گے ہمیں چاہیے بہت اچھی ہیں اور قابل احترام ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ دھرنے کی طرف آئے کیوں ہیں ان کو کوئی اور سے امید نظر نہیں آ رہی سچی بات بتاؤں کہ یہ کوئی آج کا نہیں پچھلے کوئی دو تین مہینے سے تو یہ بڑی سرگرم قسم کی ایک تحریک پورے شہر کے اندر چل رہی تھی جس میں نوجوان بھی کٹھے ہوئے ہم نے ریلی کی اور اس ریلی میں الحمدللہ پورے شہر کی ایک نمائندگی تھی سب لوگوں نے اس میں شرکت کی آپ میں سے اکثر لوگ اسریلی کے اندر ہمارے ساتھ تھے اس کے بعد آپ نے کہا جی ٹائم دے اسی کو ٹائم دیا وہیں بے آپ سب لوگ موجود تھے اکثریت تھی ہم نے ٹائم دیا ہم نے کہا کہ اگلے منگل تک آپ ہمیں بتائیں کیا کریں گے اگلا منگل آ گیا اگلے منگل پہ کوئی خاطف خواہ جواب نہیں ملا اس کے بعد دو ہفتے ٹھہر کے پھر ایک منگل کو انہوں نے ٹائم دیا نظیر کھیمٹا صاحب یہاں پہ شاید موجود ہوں گے انہوں نے ٹائم لیا تھا پھر ملا گیا ان سے منگل کے دن نہیں ملے انہوں نے کہا میں اگلے دن آوں گا پھر ملے کوئی خاطف خواہ جواب نہیں آیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اور کتنا ٹائم چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا ٹائم تو بہت مل گیا اس کے بعد نوجوانوں نے یہ دیکھا کہ یہ کسی بات پہ نہیں آتے ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ٹیبل پہ حل ہوگا اور اس شہر کے جو معزز لوگ ہیں وہ ہی اس مسئلے کو حل کریں گے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آسمان پہ چڑھے ہوئے شخص اور ایک زمین میں لیٹے ہوئے شخص کے درمیان معاہدہ معاہدے دو برابر کے لوگوں میں ہوتے ہیں آپ جتنی طاقت ان لوگوں نے کچھی کی ہوئی ہے جتنی سٹرنف ایک کیپٹلیسٹ ہے نا کیپٹلیزم کا وہ ایک سمجھ لیں کے دور ہے جس میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ وہی طاقتور سمجھا جاتے ہیں جس کے پاس سرمایہ ہو اور آپ سب لوگ بخوبی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ کس طرح سے انتظامیہ کو بھی خرید لیا جاتا ہے ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کیوں ساتھ نہیں چلتے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے تو یہ دھرنا یہ ریلیاں یہ ایک پریشر بیلڈ کرتے ہیں جس میں عوام کی ایک طاقت نظر آتی ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوا بڑی سے بڑی جنگ بھی بلاخر ٹیبل پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا جیسے انکل زبیر مغل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کمیٹی بنا لیں ابھی بھی آپ کہتے ہیں آپ کی حجت تمام کر دیتے ہیں آپ چلیں چار لوگ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہی کتیس کو آجیں دھرنا دیں بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے اس میں نہ کوئی سیاست ہے نہ ہی کسی کا کوئی مقصد ہے یہ دریہ خان شہر کے عوام کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے سانس لینے میں انہیں تکلیف ہے اس لئے ہم یہاں پر اکٹھے آئے ہیں اور میں انشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دوں گا جہاں بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا میری یہ آپ سے عزارش ہے کہ آپ ایک کومیٹی بنائیں جس میں نوجوانوں کی بھی مجھے کچھ جو آئیڈیا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو بھی شامل کریں آپ کی تریخصہ راپس میں اپنا اتفاق پیدا کریں اور سب سے پہلے جو آپ کے یہاں سے منتخب نمیندے ہیں ام این اے ایم پی اے ان سے بھی آپ ملیں انہیں کہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارا بنیادی حق ہے یہ ہے اور اپنے حق کے لئے آواز اٹھانی پڑتی ہے آپ پہلے ایم پی اے ایم این اے صاحب سے ملیں اس کے پاس زل انتظامیہ سے بھی ملیں مل کے انتظامیہ سے بھی بات کریں اس کے بعد جو بھی فائنل لائے عمل ہے وہ بنانے ہیں انشاءاللہ یہ ہے آپ کا بنیادی حق ہے اور اپنا حق مانگنا کو جرم نہیں ہے وہ انشاءاللہ مانگیں گے زیادتی ہو رہی ہے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میری ذات میری برادری میرا خاندان بھی آپ کے اس مسئلے میں دریہ خان کے عوام کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ایک پر امن تجاج بھی اگر کرنا ہے وہ بھی کریں گے ریلیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ اس میں بھی ہم شامل ہوں گے آپ کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے یہ ایک بنیادی حق ہے اس کے لئے ایم اے ایم پی اے اور میں حیران ہوں ان نمائندوں پہ کہ جو دریہ خان شہر کا یہ مسئلہ ہے یہ کسی بندے کی ذات کا نہیں ہے انہیں تو خود یہاں پر آکے اعلان کرنا چاہے تھا اس میٹنگ میں ایم پی اے یا ایم اے کو آکے وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے اور میں آپ کی آواز بنوں گا اور یہ میں مسئلہ آپ کا حل کروں گا اور میں تو حیران ہوں کہ وہ یہاں پر آنے اگر آپ لوگوں نے انہیں دعوت دی اور وہ آپ پر نہیں آئے تو میں حیران ہوں بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ عوامی نمائندہ ہونے کا ثبوت دیتے یہاں پر آتے اور یہاں پر آکے کہتے کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اور میں ہم آپ کی آواز بن کے آپ کا یہ مسئلہ حل کراتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب کا اللہ تعالیٰ و حم ناصر اللہ تعالیٰ اعزائیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر و سلام ملک نظیر احمد کھیمٹا صاحب دریہ خان کے درون شہر میں سے بھی ان لوگوں کے کٹھا کیا ہے جو آج سے پہلے میرا خالم اس پروگرام میں تشریف نہیں لائے تھے میرے بھائیوں مختصر بہت ساری آرائی ہیں میں بھی اپنی رائے ان ساتھیوں سے منسلی کرتا ہوں جنہوں نے یہ رائے دی ہے کہ آج کے اس میٹنگ اور اس بیٹھک میں ایک دس رکنی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم جتنی بھی ہو کمیٹی بنا دی جائے وہ کمیٹی اپنے مذاکرات کرے اگر وہ مذاکرات ہمارے کامجاب ہوتے ہیں تو فابحہ نہیں تو پھر چاہے دھرنا جیا جائے چاہے ریلیا نکالے جائے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے وسلام اس سے خوشی ہوئی ہے اتنا بڑا معاملہ جو شگر میل کا اٹھا ہوا ہے راگ گردی کا جو کہ اندر کے تین دن کے اندر کوئی بات سامنے آجاتی ہے تو ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئینی اور جمہوری نظامیہ کی موجودگی میں ہمارے نمائندگان سے مذاکرات کر کے کوئی قابل قبول لاح عمل دے دیتی ہے تو فابحہ اگر وہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں مطمئن نہیں کرتے کوئی فائنل بیسیجن نہیں لیتے کوئی ایگریمنٹ قابل قبول تیہ نہیں کرتے تو پھر چوبیس گھنٹے کے بعد ہماری یہاں پہ منتخب شدہ قیادت منتخب شدہ دس رکنی کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی پورا شہر اور یہاں پہ موجود تمام دوست اس فیصلے کی نہ صرف تائید کریں گے بلکہ ہر لحاظ سے اس فیصلے کو کامیاب بنانے کے لیے بھی ساتھ دیں گے کہ آپ میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں کیا سب دوست میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں بہتے رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر میرز انتظامیہ کسی قابل قبول لاحے عمل پر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ شہر بھی پرامن ہے اور یہ سب لوگ بھی پرامن ہیں لیکن اگر چوبیس گھنٹے کے اندر کسی قابل قبول لاحے عمل پر یہ انتظامیہ نہ آئی تو پھر انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرز انتظامیہ کے لیے بھی پریشان کن ہوگا اور شاید مقامی انتظامیہ کے لیے بھی مسائل مجب بنے گا بہت بہربانی آخر میں میں دعوت خطاب دوں گا ورکنگ جنرلسٹ کی طرف سے شہر کے تمام طبقوں کو ہم نے دعوت دی ہماری کال پر تمام دو تشریف لے آئے میں دل کی گرائیوں سے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ہم نے بغیر کسی تفریق کے تمام طبقوں کو تمام مذہبی طبقوں کو تمام سیاسی طبقوں کو اور تاجر تنظیموں کو اس پلیٹ فارم پر اس لیے کٹھا کیا کہ یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے جیسا کہ مقررین بہت سی باتیں کی بہت پیاری باتیں کی انشاءاللہ 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 آج آپ کی امد سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سرمایہ دار اس دفعہ انشاءاللہ لولی پاپ نہیں دے گا اس دفعہ یہ راق بند کرنی پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور جب سارا شہر ساتھ ہوگا تو اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ اتنی عمام کے ساتھ دھوکہ کرے اس دفعہ انڈ ہوگا اور عمام کو سانس لینے میں آسانی ہوگی اور ہمارے میں انتظار شاگر صاحب ابھی تک مطلب ایک ہداپ کر رہے تھے میں دعا دیتا ہوں ان کو کہ ان کے گھر سے جنازے اٹھے اسی مل کی وجہ سے لیکن ان کا پھر بھی حوصلہ ہے اسی طریقے سے بہت سے عبادی میں ہاں اسی مل کی وجہ سے بیماریاں پہلی لیکن آج جو آپ لوگوں نے ایک پیغام دیا آج مسترگاہ علامیہ دیا اس سے یہ مل مالک یا تو اپنے آپ کو سیدھا گر کے اس راک سے عمام کو چھٹکارہ دے گا نہیں تو پھر اعتجاد کے لیے کیا بہت سلام دیلی جی ٹین نیوز پاکستان کی سبسکرائبر بیل کی بٹن کو دبائیں تینک یو